اور مسلم لیگ نون پنجاب حکومت بنانے کی دور سے باہر ہو گئی نون لیگ مطلوبہ تعداد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے شہباز شریف پہلے روز سے ہی حکومت نہ بنا سکنے پر قائل تھے حمزہ شہباز وزیراعلا بننے کے لیے مچلتے رہے شہباز شریف نے کارکنوں کی بدلی کے خدشے پر یہ کوششیں جاری رکھی مزید ہم بات کریں گے رولی پونیوز کے نمائن سے بشیر چودری سے بشیر چودری تو اب یہ واضح ہو چکا کہ نون لیگ پنجاب میں حکومت نہیں بنا پائے گی جب سے انتخابات ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی مشاورتی اجلاس ہوئے ہیں ان میں دیکھنے میں ہی آیا اور ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ شہباز شریف مسلسل کٹہرے میں موجود رہے ہیں اپنے پارٹی رہنماؤں کے سامنے اور جو جو سوالات پارٹی رہنماؤں نے اٹھائے ہیں شہباز شریف ان کو اس ساری صورتحال پر مطمئن نہیں کر سکے صورتحال پر ایکسپلینیشن نہیں دے سکے پہلے دن ہی شہباز شریف نے یہ کہہ دیا تھا کہ پنجاب میں نمبرز گیم پورے نہیں ہیں لیکن ایک حمزہ شہباز کی جو کوشش تھی کہ وہ وزیراعالہ پنجاب بنے اور ان کی جو خواہش تھی اس پر اور دوسرا پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ آپ کوشش کریں اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو پارٹی کے ورکرز بدزن ہوں گے بددل ہوں گے اور کئی ایک سے ہمارے ذرہ نے یہ بھی بتایا کہ کئی ایک سینئر رہنماؤں نے شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں پر بھی سوال اٹھائے ہیں کہ وہ کوشش نہیں کر پا رہے دس سال حکومت کرنے کے باوجود وہ چند آزاد ارکان کو اپنے ساتھ نہیں ملا پا رہے تو اس پر بھی شہباز شریف جو ہے وہ کوئی جواب اپنے ساتھیوں کو نہیں دے سکے اور الٹیمیٹلی اب جو صورتحال واضح ہو کر آئی ہے کہ نون لیگ پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں رہی بلکہ دور سے باہر ہے اور حمزہ شہباز اب کسی حد تک یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں پنجاب میں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی اگلے پانچ سال جو ہے وہ حکومت جی بہت شکریہ بشیر چوتری سوال اسے ہمیں آپ دیٹ کر رہے تھے